موسیقی کرنے والے جاپانی کمپنیز کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع بلاہ کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار آمن و تراقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل نہ گزیر ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینا نے سفارتی سائفر سے متعلق آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے کابینا کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذریعہ صدارت آر اسلام آباد میں وفاقی کابینا کی اجراس میں کیا گیا کابینا نے آڈیو لیگ پر تفسیری قور کیا اور قومی صلابت کمیٹی کے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے فیصلے کی حمائت کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان شمسی توانائی پینے کے صاف پانی نکاسی آب اور لوجسٹک کے شعبوں میں جاپانی سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے انہوں نے یہ بات آر اسلام آباد میں جاپان کے نائب پارلیمانی وزیر برائے معیشت تجارت اور سنت ستومی رجوع کی سربراہی میں پاکستان میں جاپانی کمپنیز کے ایک وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان میں گاروبار کرنے والے جاپانی کمپنیز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کے احکمات چاری کیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ مشترکہ مفادات کے تمام شبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پورازم ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیر اعظم نے اس موقع پر پاکستان بھر میں حالیہ سیلاب سے شریف تباہی کا ذکر کیا اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے امداد پر شکریہ آدھا کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پچاس کلو گرام کی درامدی بوریہ کی بوری ڈیلر کی طرف سے کسان کو اکیس سو پچاس روپے میں فراہم کرنے کی منظوری تھی ہے بوری پر صوبوں سے پچاس وی صد آئانت پر شراکتداری سے فی بوری چھہ سو بیس روپے سنتاریس پیسے زمنی اخراجات ہوں گے آرسام آباد میں وزیر خزانہ ساگڈار کی زیر صدارت اجراس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تیلو گیس کی تلاش کے لیے لائسیسز کے نافذ العمل ہونے کی مدت میں توسیع کی منظوری تھی ای سی سی نے ملک بھر میں یک ساں قیمت سفر آشاریہ پانچ سفر آٹھ سات روپے فی جونٹ برقرار رکھنے کے لیے کیا الیکٹرک میں ایڈجسمنٹ کے ذریعے قیمتوں میں رد و بدل کی بھی منظوری تھی دفتر خارجہ کے ترجمان ناسم افتخار نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار آمن اور ترقی کے لیے تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی متعلقہ قراردادوں کی مطابق حل نگزیر ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے معاقے پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جنوبی کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مصالہ ہے جو دون ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے افغانستان میں عامل میں سہولت کے لیے پاکستان کی گردار سے مطالق انہوں نے کہا کہ پاکستان دون ملکوں اور خطے بھر میں عامل ہوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرتا رہے گا پاکستان ریلوے نے مسافروں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آئندہ ماہ کی دو تاریخ سے مرحل آبار کراچی کے لیے مسافر ٹرینوں کی عامد و رفت بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بات کا فیصلہ آج وزارت ریلوے میں وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں کیا گیا کراچی ایکسپریس، کراکروم ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس سمیت تین مزید ٹرینیں آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ سے لاہور اور کراچی کے درمیان بحال کی جائیں گی اور گذافی سٹیڈیم لاہور میں چھٹے ٹی ٹوانٹی انٹرناشنل کرکٹ مینڈ میں پاکستان کے خلاف انگلنڈ نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک سات آشاریہ چار اوورز میں ایک سو بارہ رنس بنائی تھی اور اس کا ایک کھراڑی آؤٹ ہوا پاکستان میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں چھے وقتوں کے نقصان پر ایک سو انتر رنس برائے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترجم کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی ملائے سکتے ہیں